اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ڈپریشن اور پریشانی سے نجات کیسے حاصل کریں عوض باللہی منہ شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حزوجل آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ پریشانی سے کیسے بچا جائے آپ کے پیش خدمت ہے بغور سمات فرمائے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے خیر کی دعا کرتے ہیں پھر بھی وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان پر پریشانیاں مسئبتیں بنی ہی رہتی ہیں درود پاک اور ذکر و ازکار بھی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں تو ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لئے پریشانیوں اور مسائب کا حل رجوع اللہ ہے یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہو اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی حوالے کر دیجئے گوئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں جبکہ ہر آن اور ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لئے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نعمات میں اضافہ فرمائے گا اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی ہر حال میں ایمان کمزور نہ ہونے دیجئے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک عامال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگے گی اپنے عامال کا محاسبہ کیجئے نماز کے پابندی نہیں ہے تو پنج وقتہ نماز کا احتمام کیجئے اور نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجئے بہت زیادہ وظائف میں صرف نہ مشکول رہیں بلکہ پنج وقتہ نماز کا خیال رکھیں استغفار کی کسرت کریں حسب توفیق صدقہ دیا کریں حسب اللہ لا الہ لا ہوا علیہ توقلتو وہوا رب العرش العظیم حدیث شریف میں ہے جو شخص صبح اور شام سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اس کی تمام مشکلات اللہ رب العزت حل فرمائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور نہیں ہوتی تو اس کے لئے ایک مجرم عمل یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے پھر دو رکات نفل اشراک پڑھ کر اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیاتیں گیارہ بار پڑھے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُمْ عَلَيْهِ وَعَنِمْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومَنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَزْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْدُوا وَهُوَ رَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ سربہ سجد ہو کر اللہ تعالیٰ سے امن وعافیت طلب کریں انشاءاللہ تعالیٰ چند روز میں آپ کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی اور دل کو اتمنان حاصل ہوگا تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ صرف جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو روزہ نہیں رکھتے جو نیک کام نہیں کرتے جو ذکر و اسکار نہیں کرتے صرف انہی پہ مصیبت نہیں آتی بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ذکر و اسکار کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنی نیک بندوں کے بھی آزمائش لیتا ہے اور انہیں مصیبتیں دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک مجھ سے محبت کرتا ہے تو اگر جن پہ پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں وہ نہ گھورائیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہم پہ مصیبت ہم روزہ رکھتے ہیں پھر بھی ہم پہ مصیبت بلکہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی آزمائش لے رہا ہے آپ اس آزمائش میں کھرے ادھریں اور میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ مصیبت کی وقت رونا دھونا اور ٹینشن لینا چھوڑ دیں پانچ وقت تکی نماز ادا کریں اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے یا کچھ بھی آپ نے غلط کیا ہے تو اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں آپس میں خوش رہیں ہر نماز کے بعد جتنا ممکن ہو درود و سلام کا ورد کیا کریں اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کا ضرور خاتمہ فرمائے گا اللہ عالم بالصواب السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ